قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اشارت فرمائے من قانا فی حاضحی عاما فہو فی الاخرت عاما وعدل و سویلا جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی وہ نابی نہ اٹھایا جائے گا دنیا میں اندھا رہنے سے کیا مراد ہے اس نے اپنے مقصد زندگی کوئی نہ سمجھا ساٹھ سال کی ستر سال کی پچاس سال کی زندگی عطا کی گئی تھی یہ زندگی کیوں عطا کی گئی ہے وہ منصوبہ بندی اس دنیا کی زندگی کے لئے تو کرتا رہا سویر سے شام تک شام سے سویر تک لگا راجی میں اپنا مستقبل ٹھیک کر رہا ہوں اٹھارہ انیس بیس سال تک اس نے پڑا دن رات محنت کی پھر اس کے بعد ڈپلومیں کیے اس کے بعد اس نے بھونر سیکھا پھر کاروبار میں آیا دن رات ایک کر دیا خوشیاں چھوڑیں شادیاں چھوڑیں دوست چھوڑے کہ بس میں اپنا مستقبل بنانا ہے تیس سال کی زندگی میں اس کا مستقبل سیدھا ہوا پنتالیس سال کی زندگی میں بیماریوں نے حملے کر دیئے پچاس سال کی زندگی میں انتقال کر گیا پندرہ سال کا مستقبل تھا اس کا جس کے لئے اس نے جو ہے وہ پینتیس سال چالیس سال صرف کیے یہ تھا اس کا ٹوٹل مستقبل کسی کا بیس سال کا مستقبل ہوگا کسی کا تیس سال کا ہوگا لیکن وہ مستقبل کو بھول گیا جس کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں قرآن بتاتا ہے پچاس ہزار سال کا ایک دن پھر نہ ختم ہونے والی زندگی میاں صرف اس زندگی کو مقصود تو وہ سمجھے جس کا آخرت کا عقیدہ نہیں ہے جو یہ یقین رکھتا ہے اللہ رسول پر اس کو جو ہے وہ کامل یقین ہے اور قرآن مجید پر اور حدیث طیبہ کہ بتائے ہوئے ذابطے اس کو مستحضر ہیں اور وہ جانتا ہے کہ آخرت ہے ہم آمال کی جواب دہی کے پابند ہوں گے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے تو وہ کیسے آخرت سے غافل رہ سکتا ہے تو اگر وہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھا نہ اور نابی نہ رہا تو کل قیامت کے دن بھی نابی نہ اٹھایا جائے گا وَعَدَلُّ وَسَبِيلَ یہ بھٹکا ہوا شخص ہے جس کو مقصد زندگی سے ہی آگے ہی نہیں ہے ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہم آئے کیوں تو میاں ہم اس دنیا پر آئے ہیں تو ہمارے آنے کا کوئی مقصد تھا مدعا تھا اس مدعا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دن رات کوشن رہنا چاہیے استغفار کریں تقوی کے خگر ہو جائیں شکر کرنے کی عادت ڈالیں جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا بانٹنے کا مزاج پیدا کریں آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹنے علم ہے تو بانٹیں خوشیاں ہیں تو بانٹیں آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں جب آپ بانٹنا شروع کریں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا جو آپ نے دیا ہے جو بانٹا ہے وہ بھی آپ کا نہیں تھا وہ بھی تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا لیکن اس کے بدلے میں جو عطا کرے گا اللہ اکبر کسی نے کہا کتنا دینا چاہیے تو کہا اگر تم گن گن کے دیتے ہو تو پھر ایسے ملے گا اگر بے حساب دیتے ہو تو وہ بھی بے حساب عطا کرے گا وہ کسی زمانے کے اندر کونوں سے زمینوں کو سہراب گیا کرتے تھے کونوں سے پانی نکال کر کے سہراب بھی ہوتی تھی بعد میں یہ ٹیوب ویل آگئے تو میرے بزرگ فرمائے کرتے تھے کہ کونوں جا کے دیکھوا ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت گدلہ ہو گیا ان کا پانی تو شفاف تھا اور وافر اور فراون تھا اب گدلہ ہو گیا اور بہت نیچے چلا گیا تو فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ کونیں اپنا فیض باہر دیتے تھے نیچے سے چشمیں پھوٹتے تھے سوتے پھوٹتے تھے اور اللہ ان کو عطا کرتا تھا جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا اس لئے تم اگر دیتے رہو گے تو سوتے پھوٹتے رہیں گے کبھی ختم نہیں ہوگا اس لئے اللہ کی راہ میں بانٹنے کا مزاج پیدا کرو جو آپ کے پاس ہے اللہ اکبر میرے حضور نے تو فرمایا کہ تم راستے سے گزرتے ہوئے کوئی چیز جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو اس کو راستے سے ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے اور کچھ نہیں کر سکتے کسی کو ہس کے مل پڑو مسکرا کے کسی سے بات کر لو تو فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ لکھا جائے گا یہ نیکی بھی چھوٹی نہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے تو جو آپ کے پاس ہے وہ بانٹو تو انشاءاللہ آپ کو اللہ اور عطا کرے گا اور زندگی کے اندر ایک تمانیت کا نور اور ایک اجالہ پیدا ہوگا اللہ جلال شانہو ہم سب کو خوشگوار مطمئن پاکیزہ اور خوبصورت زندگی کا نور عطا فرمائے